رامبند کے پنوت علاقے میں پراکرتک آبدہ آنے سے تقریباً پچاس گھروں میں پہلے کریک آیا اور اس کے بعد پوری طریقے سے دہ گئی تقریباً ساڑھے تین سو لوگ اس علاقے میں ایفیکٹ ہوئے ہیں گنیمت یہ رہی کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی وقت حطات نہیں ہوا لیکن مالی نقصان ان لوگوں کا ضرور ہوا ہے تقریباً پچاس ایسے گھر ہیں جو پوری طریقے سے ڈیمیج ہوئے ہیں اور ایسے میں پرشاسن لگاتار یہ پریاس کر رہا ہے جتنے بھی پیڑ پریوار ہیں ان کو جلد سے جلد اس علاقے سے نکالا جائے اور سیفر علاقے میں بیجا جائے سرکار کی طرف سے یہاں پر ریلیف کیمپ جو ہے رامبند کے علاقے میں وہ بھی اسٹیبلش کیا گیا ہے اور اس سمیں ہم اسی ریلیف کیمپ میں موجود ہیں جہاں پر یہ پریوار کو جہاں پر ان پریواروں کو رکھا گیا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں مہلائیں بچے بزرگ یوہ جو ہیں وہ یہاں پر رکے ہوئے ہیں تقریباً ساڑھے تین سو ایسے لوگ ہیں جنگ پر پوری طریقے سے اثر پڑا ہے لگ بگ چار جو الیکٹریسٹی ٹاور ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں ایک ریسیونگ سٹیشن وہ بھی ڈیمیج ہوا ہے رامبن سے گول کو جانے والی سڑک جو ہے وہ پوری طریقے سے ڈیمیج ہوئے ہیں وہیں جولجیکل سروے آف انڈیا کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے اور لگاتار یہ سروے کر رہی ہے کہ آخر کار یہ ہوا کیسے پچاس گر پوری طریقے سے تباہ ہوئے ہیں اور ایسے میں پرشاسن یہ پریاس کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ مدد جو ہے وہ کی جائے اور اسی کے تحت پرشاسن کی پہلی پرات مکتہ یہ تھی کہ سب سے پہلے ایک ریلیف کیمپ جو ہے وہ تیار کیا جائے اور اسی ریلیف کیمپ کے اندر ہم موجود ہیں کتنا نقصان ہوا آپ لوگوں کا سر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ہمارا کچھ بچا ہی نہیں ہے ہمارا کچھ بچوں کے کپڑے کچھ کسی کا کچھ نہیں بچا یہ جو کہ کپڑا لگا کر آئے ہیں یہ میرے مہکے والے ہیں ان کا یہ ہو گیا ہے کچھ تک نہیں بچا ہے وہی ایک مال جو تھا ان کے پاس وہاں سے دیکھ کر سائیڈ ہوئے تھے اور یہ بچے شچے دیکھ کر ہوئے تھے باکی اور کچھ نہیں بچا ہے ان کے پاس مکام اب کب آئے آپ اس ریلیف سینٹر میں ایدھر ابھی آئے ہم بچوں کی اپڑھائی بھی افیکٹ ہوئی بچوں کی پڑھائی کچھ نہیں ہے کتابیں نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے سب کچھ بہے گیا ہے پانی میں ادھر ہی پسی میں سب کچھ چلا گیا ہے آپ کا بھی گھر وہی تھا نہیں میرا بھی میگ کا بھی ہے یہ ہماری ممی ماتا جی آپ وہی رہتے ہیں ہاں کتنا آپ نے دیکھا کی کیا ہوا تھا نہیں ہم توبائے مگر مکان شکان پورا ایسے کریک ہو گیا ہے مکان بھی اور سمان جو تھا ان کا پورا وہ پورا اندری میں رہ گیا ہے اور مال نکالا انہوں نے اور بچے نکالے تب تک ہندیرہ ہو گیا اب بچوں کی پڑھائی پہ بھی افیکٹ ہوگا اور کیا بچے بھی بیکار ہیں دیکھو آپ چھوٹے چھوٹے بچے ان کا بھی دین اب ضائع ہو رہا ہے کیا کریں گے پرشاسن کی طرف سے ریلیف کیم بنایا گیا ہے بتا رہے ہیں لوگ کی کس طریقے سے باری نقصان جو ہے وہ ہوا ہے آپ وہی رہتے ہیں بیٹا وہی رہتے تھے کہاں تھی آپ جب یہ ہوا تھا ہم گھر میں ہی تھے کیا ہوا تھا کریک ہو رہے تھے ہمارے پورے مکان کو پھر ہم بھاگے وہاں سے اپنا سمان لے کے پڑھائی کیسے کرو گے ہماری کتابیں تو ادھری رہ گئی وردی بھی ادھری رہ گئی کچھ ہی نہیں آپ وہی رہتے ہیں کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا پہلے چھوٹی چھوٹی در آ رہے تھے پہلے آتی تھی در آ رہے تھے پہلے نہیں تھی اسی بات کو پانچ ہوئی جیسے چھوٹی چھوٹی پڑھنے لگی پھر بعد میں گھر میں اکیلی تھی میں نے کہاں پھون شون کروں گی تو آئیں گے تب تک سارے نکل گیا صرف مار نکالا چھوٹی بچی جو آپ تک سمان تھا وہ تو گھار ہی ڈوب گیا ہے ہمارا ہم نے کچھ بھی نہیں نکالا ہے یہ دیکھیں آنکھ میں آسو ہے کیونکہ ایک پونجی لگتی ہے پورا گھر بنانے کے لیے اور وہ پوری طریقے سے پوری طریقے سے تباہ ہوا ہے پہلے دھرارے آئی اور اس کے بعد جو گھر ہے وہ ڈشٹائی ہو گیا سب اتنا بڑا نقصان ہوا اچانک سے جس سے بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچانک سے کریک آیا دیبارے ہنننے لگی تھوڑ تھوڑی مٹی گرنے لگی اس کے بعد جو تھا کہ ہم نے مال جو ممیشی تھا اس کو باہر نکالا تب تک اندھیرہ پڑ گیا اس کے بعد ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے تب تک منیجمنٹ آگئی پلیس آگئی انہوں نے ہمیں وہاں سے اٹھا کے نیچے پنچائد گھر کے پاس لائیا اور انہوں نے بولا کہ وہاں بیٹھو جب آپ صبح جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمارا گھر پورا ڈیمیج ہو چکا تھا اور وہاں صرف خالی مٹی نظر آتی تھی باقی کچھ نظر نہیں آتی تو اس وقت کیا سمان نکالنا تھا ہم نے کیونکہ میرا سب سے اوپر گھر ہے جہاں سے مطلب کریک ہوا ہے وہ کم سے کم 300 فٹ نیچے جمین آگئے 100 میٹر سے زیادہ جمین جو ہے وہ نیچے خس گئی ہے اور جیسے بیچ میں کھڑا پڑا اور آگے پیشے سے جمین جو ہے وہ اوپر اٹھ گئی ہے اور مکان جو ہمارا تھا کھالی پتھر نظر آتے ہیں میٹی نظر آتی ہے اس وقت ہم جا نہیں سکتے تھے سمان نکالنا تھا گرہ ہوا مکان تھا گرہ ہوا مکان سے کچھ نکال نہیں سکتا باقی ہم نے معلومیشی نکالا باقی جو تن میں لگے ہوئے کپڑے یہ ہمارے پاس باقی کچھ نہیں ہے ہمارے پاس سب ختم ہو گیا وہاں دیکھئے بتا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی وہاں پر کریک پڑنا شروع ہوئے تو اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے لیکن آپ تصویروں میں دیکھئے کہ کس طریقے سے یہ وہ تمام پریوار ہیں جو کافی زیادہ ایفیکٹڈ ہوئے ہیں جن کے لئے پرشاسن کی طرف سے جو ریلیف کیمپ ہیں وہ بنائے گئے ہیں کچھ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کافی دکھی ہے آپ ظاہر طور پر جس طریقے سے یہ سب ہوا پرشاسن کی طرف سے سدھ لی گئی ہے یہ سر پرشاسن یہ ایڈمیسٹیشن کی طرف سے کافی حلپ کی جا رہی ہے ہماری تو لیکن سر ہمارے پاس بچہ شچا کچھ نہیں ہے جو بھی تھا سب کچھ بہا گیا اور بچوں کی سر بہر ٹینشن ہے دیکھو پورے بچے سکول سکول جانے سے بلکل روگ گئے ہیں ایڈمیشنے وغیرہ کئی بچے ہیں ان کی کروائی نہیں ہے اور خود بھی دربدر ہو گئے ہماری تو پوری زندگی کی کمائی جو ہے وہ تو بہا گئی اس میں ہی اور اچانک سے سر آدھے گھنٹے کے اندر اندر پورا بہا گیا آدھے گھنٹے میں آدھے گھنٹے کے بیچ بیچ میں یہ پورے پورے کریک ہو گئے یہ پیڑیت پریوار ہے جو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر منظر تھا اور کیا کچھ ہوا حالانکہ پرشاسن کی طرف سے یہاں پر جو ریلیف کیمپ ہے وہ سٹ اپ کیا گیا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ تقریباً ساڑھے تین سو ایسے لوگ ہیں جو پوری طریقے سے پرباویت ہوئے ہیں اس پراکرتک آبدہ کی وجہ سے حالانکہ سروی آف ہنڈیا کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے اور یہ آنکھلن لگا رہی ہے کیا آخرکار اس جگہ پر ایکزیکٹلی ہوا کیا ہے کیامرہ پرسن آنودیب شرمہ کے ساتھ انکر بر ٹی وی نائن بھارت ورش کے لیے دیکھیں یہ ہمارا جو اپیسوڈ ہے یہ پرسن شام کو ہوا لگ بک کوئی پانچ بجے کی قریب جو ہے وہ لوگوں کو پہلے ہماری روڈ جو ہے وہ سنک ہوئی اسی کے بیسز پہ جو ہے وہ انفارمیشن گئی تو ہم نے پریکوشنری میجر پہ لگ بک اس دن جو ہے وہ تین تیس فیملیز کو جو ہے وہ ہم نے وہاں سے شفٹ کیا ایکویٹ کر لیا اور دوسرے جو چھبیس فیملیز ہماری اور تھی جن کو ہم نے جو ہے وہ دوسرے دن صبح جو ہے وہ وہاں سے شفٹ کر لیا ان کا مال لائف سٹاک جتنا بھی تھا اس کو بھی شفٹ کر دیا تو ٹوٹل آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارا جو ہے ابھی لینڈ جو ہے وہ کنٹینویسلی سنک کر رہی ہے تو اس میں ٹوٹل ابھی تک ہماری جو ہے جن فیملیز کو ہم نے وہاں سے ایویکویٹ کر کے سیف پلیسز پہ از ایک پریکوشنری میجر سو دیٹ کے ہماری پریپیڈنیس جو ڈیزاسٹر کی رہتی ہے اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ ہنڈرڈ فیملیز کو ہم جو ہے وہ ایویکویٹ کر کے تو ہمارے یہاں پہ تین چار جو ہیں وہ ہمارے ریلیف کیمپ ہیں ایک تو یہیں پہ پنچائد گھر میں ہے جو پرنوت کے اندر ہے دوسرا ہمارا جو ہے میترہ کے اندر ہے اور ایک جو ہے ہمارا مین بزار کے اندر ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جیسے یہاں بارش ہے زیادہ تو یہاں پہ زیادہ اتنا گورنمنٹ کی بلڈنگز نہیں ہیں جن کو ہم ایزا ریلیف کیمپ بنا سکے تو اس لیے ہم نے شفٹ کیا ہے ہمارا یہاں پہ ٹینٹ کا بھی سسٹم چل رہا ہے جس کو ہم ون ویک کے لیے جو ہے وہ چلا رہے ہیں باقی جتنا بھی جو فوڈ کا ہے جیسے ایز پر جو ہیومن ریکوائرمنٹ ہے جیسے تین ٹائم کا کھانا ہوتا ہے دو ٹائم کی چائے ہوتی ہے پلس جو ہمارے وہاں پہ مین ہے ایک میڈیکل کا کیمپ وہاں پہ لگا ہوا ہے پلس ہمارا جو سینٹیشن کی جو پوری ٹیم بیٹھتی ہے ہمارے نوڈل افسر ہیں اگر کسی قسم کی ہماری جو میڈیکل امرجنسی ٹیم ہے ٹونٹی فور سیون کام کرتی ہے الانگ ویڈ دا ٹیم آف تھا ڈاکٹرز اور باقی جتنا بھی جو ریکوائرمنٹس ہماری ہے جیسے ابھی ہمیں باقی چیزیں ہیں ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں آج صبح سے ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ کیمپنگ کی ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پیچھے میرے دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈسٹرک ڈزاستر منیجمنٹ آتھارٹی ڈسٹرک کی ہوتی ہے جس کا چیئرمنڈ ڈپٹی کمیشنر ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ آفیس کیمپ ہی یہی پہ لگایا ہوا ہے اور یہ ہم تب تک یہ کیمپ یہاں پہ چلتا رہے گا جب تک یہ ریلیف کا سارا کام اور پوری اسیسمنٹ ہماری جو ہے وہ پوری نہیں ہو جاتی ہے سب سے بڑا چیلنج آپ کو سامنے کیا ہے سب سے بڑا چیلنج اس سمیں یہ ہے کہ رینفال جو ہو رہی ہے سب سے بڑا چیلنج ہے ایک بار یہ رکے سو دائٹ کے ہم جو ہے وہ باقی اسیسمنٹ بھی کر پائیں لینڈ سنگ ہو رہی ہے تو کیا ابھی شروعاتی جانچ میں ابھی ہماری جیالوجی کی ٹیم جو ہے وہ آئی ہوئی ہے وردی ڈیوکم جمہو نے جو ہے وہ ٹیم کو سنڈ کیا تو ابھی وہ سیمپلز وغیرہ لے رہے ہیں تو آفٹر اس کے بعد جو ہے وہ بتائیں گے پٹیزا پری کاشنری میجر انہوں نے بھی جو ہے وہ یہی بولا ہے کہ اس ایریا کو جو ہے وہ ابھی بلکل کسی قسم سے ہیومن کا انٹرفیرنس جو ہے ابھی نہیں ہونا چاہیے ریابلیٹیشن کے لیے سر کیا پلان کر رہے ہیں ریابلیٹیشن کے لیے میں آلیڈی بتا چکا ہوں آپ کو ابھی جو ہے ہماری کیپیسٹی تو آپ جانتے ہی ہیں رامبند میں جو ہے وہ ہمارے انتظامات ایسے ہیں کہ لگ بگ ہم پچیس ہزار لوگوں کو جو ہے وہ ان کا سٹی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں تو ہمارے پاس انتظام کا کوئی ایشو نہیں ہے جتنے نمبر آف پرسن ہوں گے اگر ہزار ہوں گے دوزار ہوں گے پانچ ہزار ہوں گے ہمیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے جگہ جگہ پر لنگر چل رہے ہیں جیسے یہاں پہ بھی لنگر امن لگایا ہوا کمیونیوٹی حال میں بھی ہے دوسری جگہوں پہ بھی ہمارا ہے تو ہمیں جو رہنے کی جو اکاموڈیشن یا ریلیف کیمپ میں جو اکاموڈیشن یا بیڈنگ ان چیزوں کی ہے اس کی ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی قلت نہیں ہے دیکھیں ڈیزاسٹر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی ہومن بینگ ہو گا ڈی سی جو ہے وہ بھی ڈرے گا ڈرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمیں وہاں نہیں جانا ہے بلکہ یہ نہیں ہے ڈر کہ ہمیں جو ہے آدمی جینا تو نہیں چھوڑتا اس لیے جو ہے ڈر ہمیں یہ ہے کہ جیسے ہماری لینڈ سنک ہو رہی ہے یہ فردر سنک نہ ہو جس کو ہم سنس آف انسکیورٹی بولتے ہیں باقی تو ڈر نہیں ہے باقی جیسے ہماری ٹیم پوری یہاں پہ ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں جتنے بھی ڈسٹرک آفیسر ہیں باقی پولیس کی جتنی بھی ہماری نفری ہے سکیورٹی کے لیے ہے باقی ساری چیزیں ہماری یہیں پہ اسٹیبلشت ہیں بلکل وہ کل سے ہیں لگ بہ ان کے 29 جوان سے اس میں 4-5 ان کے آفیسر ہیں ہیڈڈڈ بائی ایسسٹنٹ کمانڈنٹ آف انڈی آر ایف تو وہ یہیں پہ سٹیشنڈ ہے ابھی تک تو جب تک ریکوائرمنٹ ہوگی ان کو یہیں پہ رکھیں گے ابھی ریڈ زون پورا ایریا نہیں ڈیکلیئر ہوا ابھی تو کچھ پورشن ایک جو ہے اس کو ریڈ زون ڈیکلیئر کیا لوگوں سے کیا اپیل رہے گی آپ کی لوگوں سے میری اپیل یہی ہے لوگوں کے بس یہاں پہ آئے ہیں آپ کو جو ہے وہ دل چھوٹا نہیں کرنا ہے کیونکہ جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کی کوئی برپائی نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی بھی فیملی ہے جب وہ اپنا گھر بناتی ہے اس کے ساتھ اس کے جذبات جڑے ہوتے ہیں ایموشنز جڑے ہوتے ہیں اور کئی سالو سے جڑے ہوتے ہیں اور وہ نسل در نسل مطلب فیملی تر فیملی جڑے ہوتے ہیں تو ان کی تو کوئی برپائی کر نہیں سکتا بٹ یہ ہے کہ کس طریقے سے ان کے دکھ میں ہم شریک ہیں اور کس طریقے سے ان کی جو بھی پاسیبل ہیلپ ہے سپورٹ ہے وہ ہم کریں گے مالی نقصان میں صرف لینڈ سنکھ ہوئی ہے اور پلس جو اس کے اوپر کراپس ہیں وہ ہوئی ہیں بلکل بجلی کا تو جیسے آپ نے دیکھا یہ دو ٹاور ہمارے جو ہیں فور انڈر کے وی کے جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں اس کو بھی جو ہے ان کی پاور گریٹ کے یہ ٹرانس فارمرز ہیں ان کی ٹیم بھی یہی پہ ہے وہ بھی اپنی اسسمنٹ کر رہی ہے روڈ کنیکٹیوٹی گول کی جو ہے وہ ختم ہے ابھی لیکن ہم نے اس کے لیے جو ڈگ ڈول جو روڈ ہے اس کو ہم نے تھرہو کیا لائٹ موٹر ویکلز کے لیے اور باقی جو میڈیکل امرجنسی ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے سسٹیمیٹیکلی آرگنائز کیا کہ وہ ہم سنگل دان سے بنی حال میں جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں تھرہو ٹرین